تو اسلام نے اتنی پابندیاں لگائیں انٹرٹینمنٹ کے ذرائع ہیں بہت سارے دنیا میں اس کے اپوزٹ جو دنیا میں نظام چل رہا ہے وہی ہے جو ہندو بھی جس کو فالو کر رہے ہیں کرسچن بھی جس کو فالو کر رہے ہیں ان میں تھوڑے تھوڑے اختلافات تو ہیں کہ ہندو بتوں کے سامنے جا کے جھگ جائیں گے عیسائی چرچلے جائیں گے لیکن لائف اسٹائل پوری دنیا کا تقریبہ نیکی جیسا ہے ہیپی ڈیوئیئر سارے مناتے ہیں کی نہیں مناتے سوائے چند مولویوں کے اور تبلیغ والوں کے چار مہینے چلے والوں کے باقی چاہے ہندو ہو چاہے عیسائی ہو چاہے یہودی ہو امریکہ میں رہنے والا ہو پاکستان میں رہنے والا ہو سب کیا کرتے ہیں بولو نا بھائی ڈیوئر مناتے ہیں اگر ان کو بولا جائے کہ نہیں مناو تو کہہ رہے ہیں کیا ہے خوش ہونے پر بھی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے مولوی لوگ ہم کو خوش بھی نہیں ہونے دیتے ہیں ہے بھائی یار انٹرٹینمنٹ ہے کیا ہو گیا اگر ہم نے کسی کو ہیپی گورن تھوڑا سا پٹاخا چلا دیا تھوڑا سا فائر کر دی تھوڑا سا پٹاخا پھوڑ دیا تھوڑا سا انجوائے کر لیا تھوڑا سا پی پی لالیا تو تھوڑا تھوڑا پڑھ کے آگے بہت زیادہ چلتا ہے تو کیا ہو گیا ویلنٹائن ڈے بنا لیا تو کیا ہو گیا ہم کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے لوگ یہ دلیل لیتے ہیں ہم کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے ہم کسی کی جیب تو نہیں کات رہے ہم کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہے ہم تو خوش کر رہے ہیں تو یاد رکھو یہ جو اسلام نے اتنی پابندیاں لگائی ہیں اور دیگر چیزوں میں پابندیاں ہیں ہی نہیں بالکل بھی اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اسلام آپ کو حقیقی معنی میں خوش کرنا چاہتا ہے آپ کو پاکیزہ زندگی دینا چاہتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طِيِّبًا فرمایا ہم جو لوگ اطاعت کریں گے ہماری شریعت کی ہمارے حکام کو فالو کریں گے ہم ان کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی پاکیزہ زندگی دیں گے اصل سکون اصل اتمنان اسلام کے اور شریعت کے حکام کی اتباع میں ہے شریعت کی مخالفت میں سکون اور اتمنان نہیں ہے تھوڑی دیر کی لذت ہے انٹرٹینمنٹ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے غیر مسلم لوگ ہیں یا اسلام کو یا جو مسلمانوں میں بھی شریعت کو فالو نہیں کرتے ان کو خوش رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ان کو خوش رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہر تھوڑی دن کے بعد ان کو کوئی نہ کوئی چاہیے برنہ یہ خوش نہیں ہوتے آج اببہ کی سال گرہا ہے آج امی کی سال گرہا ہے آج اببو امی کی شادی کی سال گرہا ہے آج میری سال گرہا ہے آج فلانے والے کی سال گرہا ہے آج چاچو کی سال گرہا ہے آج مامو کی سال گرہا ہے آدھا سال تو اسی میں گزر جاتا ہے فلانے کی سال گرہا ہے آج منجلی آپی کی سال گرہا ہے آج انٹی کی سال گرہا ہے آج ہمارے سکول کی جو ٹیچر ہے ان کی سال گرہ ہے آپ کا جو date of birth ہے فیس بک کی طرف سے خود بخود آپ کو مبارک بادی کے پیغامات آنا شروع ہو جاتے ہیں سال گرہی ختم نہیں ہو کہ دیتی پورے سال پھر اس میں اگر گرین ترڑکہ لگا دیں اس کی بھی خوشی ہے وہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ ہے کہ کھاؤ پیو تھوڑا سا حضرت کے نام پہ جمع ہو جاؤ پھر وہ بارہ ربیل اول کی وہ بھی سال گرہی ہے یوم پیدائش بنانا تو اس میں پھر ایک الگ مزہ ہے پھر محرم آئے گا تو وہ اپنے الگ مزے ہیں اس کے مجلسیں ہوتی ہیں اس میں روتے ہیں دھولاتے ہیں وہ انٹرٹینمنٹ ہے ہلا گلا مجمع بس کوئی رو کے انجوائے کر رہا ہے کوئی ہس کے انجوائے کر رہا ہے مقصد سب کا ایک ہی ہے انجوائے کرو لائف یہ بور زندگی راتوں کو اکیلے تحجد میں اکیلے رو یہ کیا بات ہے بھئی اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے ارے بھائی رات کو آپ جب تنہائی میں اکیلے اٹھ کے روئیں گے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر تو بس اللہ ہی خوش ہوگا پبلک کو تو کچھ بھی بتا نہیں چلے گا کوئی لچے دار تقریر بھی نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا تو مزہ نہیں آئے گا ہمیں کیا چاہیے مزہ چاہیے مزہ چاہے وہ دین کے نام پہ ہو چاہے وہ دنیا کے نام پہ ہو